لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کب ہوگا کپتان نے اہم بیان دے دیا عمران خان نے کہا کہ جمعہ کو لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ جب حکومت گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں باتیں گے لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے بلکہ پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے عمران خان نے کہا کہ ہم نے پچیس مائی کو احتجاج کیا تو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے گھروں میں گھس کر مارا اسلام آبادہ لاہور میں شیلنگ کی گئی پولیس سے پوچھا گیا تو وہ کہتی پیچھے سے آرڈر آئے تھے ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بعد میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائی ہے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑاؤں کہ میں نسلی اور اسلی ہوں ایک ٹالیس فیصد ساریفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے